اسلام علیکم نئی مختلف چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید روزہ دار کے موضوع پر حضرت مولانا قاری محمد طایر حنیف صاحب ملتانی بیان فرما رہے ہیں یہ بیان انہوں نے جامعہ مسجد بلال ملتان میں کیا تھا تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونؤمن به ونتبکل وعلیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يحبه اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هاتیلہ ونشہدو اللہ سیدنا وسندنا ونبینا وشفیانا وهادینا ومرشتنا ومولانا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیغا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابی وعزواجی وزریاتی وبرک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بعود باللہ السمیع العليم من الشیخ قان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شہد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا اولا سفر فعدة من ایام اخر يريد اللہ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتکملوا العدت ولتکبروا اللہ على ما هداكم ولعلكم تشکرون وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوة الداعی اذا دعوان فليستجیبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ قَامَ بِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَإِخْتَسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَنْبِينَ او كما قال النبی صلى الله تعالى عليه وسلم صدق اللہ مولانا العلي العظيم مبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك تعالى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات محترم اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ پرور جگارِ عالم نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر ماہِ سیام، ماہِ رمضان عظمتوں والا مہینہ، شان والا مہینہ، مقدروں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ اللہ پاک نے ایک بار پھر عطا فرما دیا دوسرا اللہ رب العزت کا احسان یہ ہے کہ پرور جگارِ عالم نے ماہِ رمضان کا دوسرا جمعت المبارک عطا فرما دیا اللہ پاک نے مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی جمعہ پڑھنے پڑھانے کے لیے وعض و نصیت سننے سنانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی اللہ رب العزت کے کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں آج یہ چیزیں ہمیں قیمتی نظر نہیں آتی مسلمانوں جب یہ دن گزر جائیں گے موت کا وقت آئے گا قبر آئے گی میدانِ معاشر جب آئے گا تو ماں سیوا پشتانے کے اور کوئی شئے انسان کے پلے باقی نہ رہے گی ہر بندہ قبر میں بھی میدانِ معاشر میں بھی یہی کہے گا یا لئیت یا لئیت یا لئیت اے کاش میں کچھ اور نیکیاں کما لیتا میں کچھ اور نیکیاں کما لیتا کچھ اور کر لیتا لیکن اس وقت آئے کاش آئے کاش کہنے سے کچھ نہیں بنتا مثال یوں ہی ہے کہ جیسے پشتانے سے پھر کچھ نہ بنے جب چڑیا چک گئی کھیت جب یہ دن گزر جائیں گے اور ہم نے ایک آمال نہ کما سکیں گے رمضان کا جیسا حق ہے ویسا عدب نہ کر سکیں احترام نہ کر سکیں قرآن کی تلاوت نہ کر سکیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار نہ کر سکیں یعنی قدردانی کے ساتھ ماہ سیام کو نہ گزار سکیں تو ماہ سوا پشتانے کے پھر اور کوئی شاہ انسان کے پھلے باقی نہیں رہتی آج اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا بار بار ہماری زندگی میں اللہ پاک نے عطا فرما دیا نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لئے یہ آخری رمضان کوئی زیادہ دن نہیں ایام معدودات گنے چنے دن ہیں آپ دیکھ لیں کہ ایک عشرہ گزر گیا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا دن جلدی جلدی گزرتے جا رہی ہیں اللہ رب العزت کا جیسے فرمان ہے ایام معدودات تم گنتے رہ جاؤ گے دس ہو گئے گیارہ ہو گئے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اللہ پاک فرماتی ہے میرے بندوں زیادہ دن نہیں یہ برکت و رحمت و مالدن گزر بھی جائے سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریہ جناب محمد الرسول اللہ سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں پوری امت کی امہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ پیلا پڑ جاتا حضور علیہ السلام زیادہ سے زیادہ نبی معصوم ہوتا ہے نبی معصوم معنیل گناہ ہوتا ہے نبی نہیں نبیوں کا بھی سردار ہے جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا آسمان کو بنایا درختوں کو بنایا انسانوں کو بنایا ارشادِ خداوندی ہے مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی اگر میں رب العالمین اپنے محبوب کو نہ بناتا نہ زمین بناتا نہ آسمان کو سجاتا پوری کائنات کو پیدا ہی نہیں فرماتا میں پرورجگارِ عالم نے اپنے محبوب کے قدموں کے صدقے میں پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا اما عیشہ صدقہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے کہ مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات مسلے پہ قرآن کی تلاوت میں گزار دیا کرتے تھے آپ علیہ السلام لمبے سجدے فرمایا کرتے تھے اور سجدے میں آنسو بہایا کرتے تھے آنکھیں پرنم ہو جاتی تھی سیدہ فرماتی ہیں بسا اوقات میرے شہر نامدار آقا دعالم محسن کائنات رحمت اللی العالمین شافی معشر ساقی کوسر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں میں عرض کر دیتی مجھے ترس آتا میرے آقا آپ نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی سردار ہو پھر ساری ساری رات مسلے پہ کھڑے رہتے ہو روتے کیوں ہو آنسوں کیوں بہاتے ہو اتنے روتے ہو مسلہ تر ہو جاتا ہے حضور نے فرما دیا عائشہ اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا اللہ نے جو مجھے نبیوں کا سردار بنایا کیا میں اللہ کا شکر ادانہ کروں میں نے کہی جمعے یہ بات پہلے عرض کی تھی کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اللہ انسان بنایا اللہ باق اگر کتا بنا دیتا ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا گدہ بنا دیتا کوئی بھی جانور بناتا گنڈے کھا کھا کے ادھر ادھر یوں زلیل ہو جاتے اللہ نے اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا انسان بنایا پھر اللہ نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اللہ کا کتنا بڑا عیسان ہے حضور علیہ السلام و سلام فرما رہے عائشہ اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا اللہ نے جو مجھے نبیوں کی سرداری عطا فرمائی سلطان الانبیاء بنا دیا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں رسول بھی نہیں کہا اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنا دیا کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں آج اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی تراوی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی میں نے عرض کیا تھا ایک تراوی میں اللہ پاک ڈیڑ ہزار نیکیوں کا سوا بچا فرماتی یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو پوری تراویہ پڑھتے ہیں جو بچارے آٹھ پڑھ کے چلے جاتے ہیں وہ دیکھو کتنی ساری نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے بیس تراویہ چلی آ رہی ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حرمین شریفین کو حرم بیت اللہ کو حرم نبوی کو بیس تراویوں سے مزین کیا تھا آج تک حرم بیت اللہ بھی حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیس تراویوں سے ہی مزین ہے تو ہماری مساجد بھی بیس تراویوں سے ہی مزین ہونی چاہیے نیکیوں کی طرف گھٹے نہ بلکہ بڑھے یہ نیکیوں کا سیزن ہے ہر ہر رکات میں ہر ہر تراوی میں بیڑھ ہزار پندرہ سو نیکیوں کا سواب اللہ پاک اتا فرماتے ہیں اور نیکیوں میں تو رمضان میں تو نیکیوں کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں ایک نیکی ایک نیکی کریں پروردگار عالم ستر نیکیوں کا عجر و سواب اتا فرماتے ہیں سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب اکبریہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داتِ اقدسیں امام الانبیاء نبیوں کے سردار ہے جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے کائنات کو وجود عطا فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں ایک دن دربار اس آلت میں حاضر ہو گیا حضور کے گھر میں حاضر ہوا میں نے دیکھا نبیوں کا سردار ہے دو جہاں کا بادشاہ ہے شہنشاہ کائنات ہے مسخر موجود آتا ہے لیکن اپنے آپ علیہ السلام کے گھر میں کوئی شاہ کھانے کو نہیں پینے کو نہیں کوئی سازو سمان نہیں مگر ایک کونے میں چند مرتھی جاؤ موجود ہیں میں نے عرض کر دیا میرے آقا قیسر و قسرہ کے بادشاہ بڑے مزے کرتے ہیں بڑی عائش والی زندگی گزار رہے ہیں بڑی لذتوں والی زندگی گزار رہے ہیں بڑی فرہ وانی ہے بڑا سازو سمان موجود ہے بڑا قیمتی لباس موجود ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عمر فاروق نے آنسو بہا دیئے آنکھیں پرنا میں عرض کر دیا میرے آقا آپ تو نبیوں کے سرداروں یہ کیا ہوا آپ کے گھر میں کوئی شے موجود نہیں کھانا نہیں پینا نہیں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے شاند فرما دیا عمر فاروق غم زیادہ نہ ہو اللہ رب العزت نے ہمارا حصہ آخرت میں آتا فرمایا ہے وہ نبی جس نے ایک ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ مبارک پہ دو دو پتھر باندے وہ نبی جس نے آٹھ آٹھ دن بھوک برداس کی پیاس برداس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کو آٹھ آٹھ دن تک درختوں کے پتے بھی نصیب نہ ہوئے آج میں آؤ راب اس نبی کے امتی ہیں اس نبی کے نام لیوائے پھوک مار کے جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں جنت ہماری ہے ہمارے باپ دادا کی ہے جنت ہمیں ضرور ملے گی لیکن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہے ساری کی ساری رات مسلے پہ گزار دیتی ہے کمانے کی طرف توجہ نہیں مال جمع کرنے کی طرف توجہ نہیں اللہ پاک نے ورما دیا محبوب علیہ السلام اگر آپ کے صحابہ غمزدہ ہیں آپ غمزدہ ہیں میں اللہ پاک کتنا سونا تا فرماؤں اتنی چاندیہ تا فرماؤں یہ اہد پاڑ جو ہے اسے میں اللہ سونے کا بنا دوں اسے حکم دے دوں آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے عرض کر دیا میرے اللہ مجھے سونے کی ضرورت نہیں مجھے چاندی کی ضرورت نہیں میں مال جمع کرنے نہیں آیا بلکہ دعا فرما دی اللہم احینی مسکین وعتمینی مسکین میرے اللہ مجھے غربہ سے بڑا پیار ہے یتامہ سے بڑا پیار ہے مساکین سے بڑا پیار ہے اوپروردگار عالم میں غریب صحابہ میں ہی زندہ رہوں جب میرا آخری وقت آئے پردے کا وقت آئے دنیا سے ریلت کرنے کا وقت آئے اوپروردگار عالم جب میرے دنیا سے جانے کا وقت آئے میں غربہ میں موجود ہوں مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے میں فاقہ مستقال میں شاب عبی طالب کا زمانہ مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان نبوت فرمایا فرمایا لوگو اولو لا الہ الا اللہ گھو تفلحون اس بات کا ربط پچھلے جمعے سے بھی ہے میں نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی تھی عرض کی تھی آپ ازرات کے سامنے حضور نے فرما دیا رمضان المبارک میں پہلا کام یہ کرو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہو سوتے ہوئے بھی کوشش کرو سوتے نیند آئے اس وقت بھی تمہاری زبان پہ کلمہ جاری ہو تاکہ تمہارا آخری وقت آئے موت کا وقت آئے دنیا سے تم رخصت ہو رہے ہو تمہاری زبان پہ ارادہ تمہارا نہ ہو بغیر ارادی طور پہ تمہاری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے مسلمانوں ہم نے قدر نہیں کی ہمارے پاس ٹیم نہیں رمضان کے لئے ٹیم نہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے لئے ٹیم نہیں اس لئے ٹیم نہیں ہمارا کلمہ پہ خرج کچھ نہیں ہوا لیکن آؤ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے صحابہ کی جماعت نے کلمہ پڑھا حضور نے فرما دیا او لوگوں او مسلمانوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے مسلمان ہو جاؤ اسلام قبول کر لو او مکہ کے چودری آ جاؤ مال دار آ جاؤ رئیس آ جاؤ اولو لا الہ الا اللہ تفلحون اس کے بدلے میں مکہ کے لوگوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ نہیں دیا مکھن نہیں دیا جوس پیش نہیں کیا فروٹ پیش نہیں کیا خانہ پینا پیش نہیں کیا بلکہ آقا دوالم کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ پتھر مارنا شروع کر دیئے بلاخر حضور کے خاندان کو خاندان نبوت کو صحابہ کی جماعت کو مکہ مکرمہ کے کافروں نے مشرقین نے اتنا تنگ کیا پاڑ کے ایک درے میں بند کر دیا اڑائی برس تک بند رہے وہ وقت بھی آیا جم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذواج متحرات کو بیٹیوں کو حضور کے صحابہ کو صحابیات کو درختوں کے پتے بھی نصیب نہ ہوئے آٹھ آٹھ دن گھاس کھانا بھی نصیب نہ ہوا آج ہم سے ایک روزہ نہیں رکھا جاتا دو روزے نہیں رکھے جاتے ایک مہینہ ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بڑے بڑے سائنس دان کہتے ہیں بڑے بڑے امریکہ کے ڈاکٹر انگلینڈ کے ڈاکٹر بڑے بڑے سے پیسلی حضرات کہتے ہیں سال میں ایک مہینہ فاقہ کرنا فاقہ کرنا بھوکا رانا صحت کے لئے اچھا ہے لیکن یہاں فاقہ مستی نہیں بلکہ روزہ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا یہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک روزہ رکھتا ہے پروردگار عالم روزے کے بدلے میں جنت میں اتنا بڑا محل تعمیر فرما دیتے ہیں اس محل کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے موجود ہیں سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بطیجہ اپنی پھوپی کے لئے کھانا لے کے چلا ابو جہل عین دیکھا کرتا تھا چکر لگایا کرتا تھا اس نے دیکھا سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بطیجہ جو ابھی مسلمان تو نہیں ہوا لیکن اسے اطلاع ملی تیری پھوپی کو بڑی پیاس ہے پھوپی کی بیٹیوں کو بڑی پیاس ہے اپنی پھوپی کے لئے تھوڑا سا کھانا لے کے مشکیزے میں پانی لے کے چلا اپنی پھوپی کے لئے پیش کر دوں گا ابو جہل عین نے تیر چلایا مشکیزہ پھار دیا تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان تک یہ پانی نہیں پہنچا سکے گا مسلمانوں جھگڑا کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کیوں کرتے ہیں آج بھی کچھ لوگ منافقین کی جماعت ایسی ہے جو دینداروں کو تنگ کرتے ہیں مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں امام صاحب کو کھانے کو نہ ملے فلان دیندار کو کھانے کو نہ ملے خود چاہے کتنی بیمانی کرتا رہے ہیں لیکن اس کے اندر بیمانی رچی ہوئی ہے خون کے قطرے میں بیمانی موجود ہے پھر وہ دینداروں کو لا الہ الا اللہ والوں کو برداشت کیسے کر سکتا ہے ساری زندگی ملاوٹ کی ساری زندگی کھانے میں ملاوٹ کی پینے کی چیزیں بیجتا ہے اس میں ملاوٹ کرتا ہے حرام روزی کھیرا ہے پھر یہ دین کیسے برداشت کر سکتا ہے قرآن کیسے برداشت کر سکتا ہے پھر یہ منافقین کی جماعت کے لوگ مسجدوں میں آکے بڑی چدرات جماعتیں ہیں ہم بڑے ہیں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے یوں مشورہ دیتے ہیں یہ مشورہ دیتے ہیں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے دراصل ان لوگوں کا دین سے تعلق کوئی نہیں ہوتا ابو جہل سارا دن ساری رات پیرے داری کرتا ہے کہ مسلمانوں کو کھانے کو نہ ملے پینے کو نہ ملے لیکن سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے بھتیجے نے اس بات پہ جنگ کر دی مسلمانوں کا اور قصور کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں خطا کوئی نہیں قصور کوئی نہیں ایک گناہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کیوں کرتے ہیں ہمیں کلمے کی قدر کیسے ہو ہم نے کلمے کی قیمت چکائی نہیں ادا نہیں کی ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوگئے ہمیں سنت کی قدر کیسے ہو اپنے آپ کو ہم سننی تو کہتے ہیں سننی تو سنت والا ہوتا ہے پاکستانی پاکستان والا ہوتا ہے امریکی امریکہ میں رہنے والا ہوتا ہے تو سننی وہ ہوتا ہے جو سنت والا ہو جب ہمارے پلے سنت ہی نہیں پھر اسلام کیسا من غشف علیہ السمینہ حضور نے فرما دیا جس نے ملاوٹ کی دودھ میں ملاوٹ کی مرشو میں لگڑی ملا رہی ہیں کہیں کچھ ملا رہی ہیں من غشف علیہ السمینہ جس نے ملاوٹ کی حضور نے فرمایا وہ میرا نئی میں اسکان الراشی والمرتشی اللہ حما فی النار لوگ کہتے ہیں رمضان رمضان میں چلو چھوڑ دو ملاوٹ نہ کرو عید کے بعد خوب ملاوٹ کرنا عید کے بعد خوب رشوت لینا کیا عید کے بعد یہ گناہ کرنا جائز ہو جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان میں داڑی نہ مڈاؤ بعدیں مڈاؤ لینا کیا رمضان کے بعد میاں صاحب داڑی مڈانا جائز ہو جائے گا اور اس کے بعد تو تو اور بھی ڈبل گناہ کرے گا ایک تو نے داڑی رکھ لی پھر اس کے بعد یہ داڑی کو مڈائے گا کتنا بڑا فاسق و فاجر بن جائے گا داڑی مڈانے والا فاسق ہے آج ہم کہتے ہیں ہم سنت و سنی ہیں سنی وہ ہے لڑو نہ جھگڑا نہ کرو قوسات نہ کرو اختلاف نہ کرو ہم اختلاف میں نہیں ڈالتے لوگوں کو ہم تو حضور کی سنت تمہیں سکھاتے ہیں سنی وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا ہو جو سنت والا ہے وہ سنی ہے جو سنت والا نہیں وہ سنی نہیں ہے وہ کوئی اور ہے اس لئے مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دات اقدس نے سنت کی بڑی فضیلت بیان فرما دی فرما کہ من احیاء سنتی اندہ فسادی امتی فالہو عج رمیاتی شہید اوکمہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جس نے میں محمد الرسول اللہ کی ایک سنت کو زندہ کیا اللہ پاک اس کے نام عمال میں سو شہیدوں کا ثوابتہ فرما دیتے ہیں مسلمانوں ہم گناہ گارے خطوارے قصوروارے اللہ کی رحمت سے یوں امید رکھو حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت سے پیار کرو من احیاء سنتی اندہ فسادی امتی فلہو عج رمیاتی شہید اوہ شہادت ہمارے بس کی نہیں کس کو شہادت ملے کہاں ہمیں شہادت مل سکتی ہے حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا پکا سنت سنی بننا سنت والا بننا اللہ پاک حضور نے فرما دیا میرا رب اس مسلمان کو سو شہیدوں کا ثوابتہ فرمائے گا مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخدس نے دین کے لیے اسلام کے لیے کبھی کسی کو بدعا نہیں دی کبھی کسی کو بدعا نہیں دی لیکن جب ذات کا معاملہ آیا حضور نے بدعا فرما دی کئی لوگوں کی ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ حضور رحمت اللی العالمین ہیں لیکن جب رسالت کا معاملہ تھا نبوت کا معاملہ تھا پتھر پڑے ہڈیاں پڑی لہو لعان کیا گیا لیکن حضور نے کبھی بدعا نہیں لیکن مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخدس نے کلمہ طیبہ کی قیمت ادا فرمائی ہے حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کی نسبت زمانہ جاہلیت میں اس وقت تک نبوت نہیں آئی تھی یہ اور مسئلے کی بات ہے اس کو کسی اور طرف نہ لے جانا زمانہ جاہلیت میں ایسی بات نہیں تھی نبوت نہیں آئی تھی حضور علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیوں کی نسبت ابو جہل کے بیٹوں سے فرما دی تھی لیکن جب حضور نے کلمہ طیبہ کا اعلان کیا اللہ کی مہدانیت کا اعلان کیا ابو جہل کہنے لگا جاؤ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی نسبت سے جواب دے کے آؤ منع کر کے آؤ ہم تیری بیٹی سے شادی نہیں کریں گے مسلمانوں ہم بیٹیوں والے ہیں بیٹیوں والے بیٹیوں کا دکھ جانتے ہیں اللہ پاک کسی کو بیٹیوں کا دکھ نہ دکھائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک تو کہنے لگا میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا دوسرے نے حضور کی بیٹی کی گالی دی حضور علیہ السلام نے فوراً بدعا کر دی اور پروردگار عالم اس نے میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی بید بھی کی ہے میری شان کی بید بھی کی ہے غستاخی کی ہے اور پروردگار عالم اس پہ کوئی کتہ مسلط فرما دیں جب ذاتیات کمام لائیا فوراً دعا قبول ہوئی ادھر اس نے یہ بدعا سن لی جا کے ابو جہل اپنے باپ سے کہنے لگا اوہ ابو جہل اوہ کفار مکہ اوہ لانتی تُو نے تو کہا تھا جا جواب دیا میں نے جو تُو نے کہا تھا وہی تیری زبان ادا کی حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرما دی ابو حضور کی بدعا ضرور قبول ہوگی میری حفاظت کا بھی انتظام کر لے کفار مکہ کو حضور کی زبان پہ فرمان پہ بڑا یقین تھا جتنا ہمیں بھی نہیں کافروں کو بڑا یقین تھا ابو جہل کہنے لگا کیا میرا بیٹا بچنے والا نہیں حضور نے بدعا فرما دی سفر کے سفر تجارت کے لیے گیا قافلے والوں سے کہنے لگا میرے بیٹے کی حفاظت کرنا اس کو محمد الرسول اللہ نے بدعا کی ہے اور وہ بدعا ضرور قبول ہوگی ساز و سمان کا ٹیلہ بناو اس پہ میرے بیٹے کو سلاؤ چاروں طرف تم پیرہ دو کوئی کتہ میرے بیٹے پہ مسلط نہ ہو اللہ نے جنگل کے شعر کو فرمایا کہ آہ اس نے محمد الرسول اللہ کے شان میں مستاخی کی ہے بے عدوی کی ہے اس کو چیرنا پھاڑنا تیرا کام ہے جنگل کا شعر چلا اور آ کے رک گیا میرے اللہ کہیں ظلم نہ ہو جائے جنگل کا شعر کیا کہتا ہے اللہ کہیں ظلم نہ ہو جائے ہم تو تیار رہتے ہیں نا ظلم کرنے کے لیے ہر وقت زبان سے زہر اگلتے ہیں کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے کوئی بات ہم تیار ہیں زہر کہنے کے لیے غلط باتیں کہنے کے لیے ہم تیار ہیں بھئی میں کھڑا ہوں یہاں جنگل کا شعر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے اللہ مجھ سے ظلم نہ ہو جائے مجھے کیا پتا چلے گا کہ وہ خبیز کون ہے غلیز کون ہے جس نے محمد الرسول اللہ کی شان میں بے عدوی کی ہے مستاخی کی ہے اللہ نے ورمایا جنگل کے شعر آ ہوا چلے گی اور تمام کے تمام لوگوں کے موں کو سونگنا تیرا کام ہے جس کے موں سے محمد الرسول اللہ کو بکنے کیا بدبو آئے بو آئے اسے چیر پھاڑ کے رکھ دینا تیرا کام ہے جنگل کا شعر سب کے موں سونگتا ہے ہوا چلی ہوا نے بدبو جنگل کے شعر تک پہنچا دی اس نے چھلانگ لگائیں وعیبِ عبو جہللین کے بیٹے کو اس غستا کو چیر کے پھاڑ کے پھینک دیا سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوبِ کبریاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادعاتِ اقدسیں آپ علیہ السلام مسجدِ نبی میں تشریف فرمائیں ممبرِ رسول ہے آپ جمعہ کے لئے تشریف فرما ہو رہی ہیں ممبر مبارک کی مسجدِ نبی کی ممبرِ رسول پہ پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین صحابہ نے عرض کر دیا میں ریاقہ آج خلاف عادت تین مرتبہ آمین آمین کیوں ارشاد فرمائی ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی حضور نے فرما دیا جبریلی آمین آئے تھے اللہ نے بیدہ بھی سی کام کے لیے پہلی بدعا یہ فرمائی الہی تباہ ہو جائے برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں ماہِ رمضان آئے ماہِ اس قیام آئے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بخشیس کا انتظام نہ کرا سکیں آج ہم کوئی ننگا آدمی پھرتا ہونا اس کی بدعا سے بڑے ڈرستے ہیں یار یہ بدعا نہ کر دے بدعا نہ کر دے ننگ ملنگ دھڑنگ اس کی بدعا سے ڈرتے ہیں رمضان المبارک کی بدعا سے نہیں ڈرتے قرآن کی بدعا سے نہیں ڈرتے مسجدیں برباد ہو جائیں بے آباد ہو جائیں ان کی بدعا سے ہم نہیں ڈرتے اصل میں ایک ذہن بنا ہے کوئی کہے نا مسجد میں آکے قسم اٹھا تو فوراں آکے اٹھا دیتے ہیں کوئی کہے نا چل مزار پہ جا کے قسم اٹھا کہتا ہے نہیں مزار پہ نہیں جاؤں گا وہ تو مجھے وہیں پکڑ لے گا ایک ذہن بنا ہے مسجد نوی میں بدعا ہوئی اللہ نے بیجا بھی اسی کام کے لیے جبرائیلِ امین کو حضور علیہ السلام کے ذاتِ اقدس نے آمین ارشاد فرما دی مسلمانوں خیال کرو تباہی اور بربادی اور بیڑا غرق ہونے میں کیا شک رہ گیا مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ اقدس نے ارشاد فرما دیا ابھی جبرائیلِ امین آئیتِ دوسری بدعا یہ فرما دی الہی تباہ ہو جائے برباد ہو جائے بیڑا غرق ہو جائے اس آدمی کا پلے کچھ نہ رہے اس آدمی کے جس کے سامنے آپ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیا جائیں اور وہ آپ کی ذاتِ اقدس پہ درودِ پاک نہ پڑھے ویسے ہم بڑے عاشقِ رسول بنے رہتے ہیں وہ بڑے عاشقِ رسول ہیں بڑے حضور کے غلام ہیں لیکن درودِ پاک پڑھنے کا ہمارے پاس ٹیم نہیں ہوتا وقت نہیں ہوتا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کم از کم چھوٹا درودِ پاک پڑھنا ہر مسلمان پہ بڑا ضروری ہے شیخ عبدالغنی پھولن پوری رحمت اللہ علیہ مزرگ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ درودِ پاک جب پڑھنے کا وقت آئے تو بندہ اس انداز سے درودِ پاک پڑھے تصور کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزِ اطحر کے سامنے موجود ہوں میں حضور کے روزے کے سامنے کھڑا ہوں اور وہاں حضور علیہ السلام کے روزہِ اطحر کے سامنے کھڑے ہو کے درودِ پاک پڑھ رہا ہوں اس درودِ پاک پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے اور مسلمانوں درودِ پاک تو ایسی عبادتیں آج ہم روزہ رکھتے ہیں دل میں شک ہوتا ہے پتنی قبول ہوا کے نہیں آج ہم نماز پڑھتے ہیں دل میں شک ہوتا ہے پتنی قبول ہوئی کے نہیں آج ہم زکاة ادا کرتے ہیں دل میں شک ہوتا ہے قبول ہوئی کے نہیں صدقہ کرتے ہیں دل میں شک ہوتا ہے قبول ہوا کے نہیں لیکن ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پہ درودِ پاک پڑھا جاتا ہے اس پہ یقین ہوتا ہے یہ درودِ پاک حضور علیہ السلام کی خدمت میں ضرور پیش کیا جائے گا حضور کی خدمت میں ضرور قبول بھی ہوگا شیخ عبدالغنی پولن پوری رحمت اللہ علیہ قصیدہ درودِ پاک روزانہ پڑھا کرتے ہیں ہر شخص اس کو نہیں پڑھ سکتا تحجد کی نماز کے وقت اس کو پڑھا کرتے ہیں روزانہ کا معمول ہے ان کے مرید ان کے مرید فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ اپنے شیخ سے سنا فرماتے ہیں کہ ایک رات کو میں نے قصیدہ درودِ پاک پڑھا اور خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور صبح اٹھ کے فرما رہے تھے جیسے کہ ترمزی میں موجود ہے وہی امام الانبیاء کی سورتِ مبارکہ بیان فرما رہے تھے شیخ صاحب فرماتے تھے میں نے رات کو خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دات اقدس کا دیدار کیا میں نے حضور کی سونی سونی پیاری پیاری آنکھوں مبارک کو دیکھا ان میں سونے سونے سرک سرک دوریں موجود تھے جن لوگوں کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دات اقدس سے سچا پیار ہے سچی محبت ہے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ آج کو شیخ العرب نہیں جس کی داڑی بھی چھوٹی شکل بھی پادریوں والی اس کو شیخ العرب والعجم نہیں کہتے یہ پادری ہے یہ شیخ العرب نہیں آو شیخ العرب والعجم مولانا حسین آمد مدنی رحمت اللہ علیہ آپ کے قدموں پہ دو جعاں قربان کر دو شیخ العرب والعجم مولانا حسین آمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اتنا بڑا مقامت آفرمایا شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے ستارہ برس تک مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پہ بیٹھ کے حدیث مبارکہ پڑھائی ہے شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ چھوڑ کے ہندوستان جانے کا ارادہ فرما لیا خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دات اقدس کا دیدار نصیب ہو گیا حضور نے فرما دیا آمدنی حسین آمد مدنی میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں چلے ہو آج کسی کو امہ منع کرے گی کسی کو اببہ منع کرے گا یار دوست منع کریں گے حلقہ احباب منع کرے گا رشتہ دار منع کریں گے بی بی منع کریں گی اولاد منع کریں گی واہ شیخ مدنی تیرے مقدر پہ دو جہاں قربان کر دوں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دات اقدس نے ساتھ سرما دیا اوہ حسین آمد مدنی میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو مولانا قاسم ننوت ورحمت اللہ علیہ نے جتنا بھی وقت مدینہ میں گدارا کبھی بھی کسی حال میں بھی مدینہ کی گلیوں میں جوتا استعمال نہیں فرمایا اور مولانا مدینہ کی گلیوں میں یہی کہتے پھرتے تھے کہ جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں اور مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغوں مانگار میرے اللہ میں حرم نبی میں یہی دعا کرتا ہوں اگر میں زندہ رہوں مدینہ کے کتوں کے ساتھ بھی پھرتا رہوں میں اس پہ بڑا راضی ہوں اگر میری موت آ جائے مدینہ کے جانور میرے گوش کو نوچ کے کھا جائیں میں اس پہ بڑا راضی ہوں چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر دھمکتا رہے تیرے روزے کا منظر چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی آتا ہو وہ شوقِ ابو ذر ہمیں بھی آتا ہو وہ جذبہِ بلالی حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ نو سے محبت کرنا سیکھو عاشقِ رسول تو یہ لوگ موجود تھے ابو ذر غفاری سے سیکھو صدیقِ اکبر سے سیکھو جو دعا کرتے فرتے ہیں اللہ ضرور علیہ وجہِ رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے اللہ صدیق کی نظر ہو امام الانبیاء کا روخِ انور ہو جیدار کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جاؤں جو لوگ مدن کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ حضرتِ درودِ پاک پڑھتے ہیں درودِ پاک پڑھنا علماء نے لکھا ہے کہ جو ایک مرتبہ ایک دن میں کہتا ہے صل اللہ علیہ وسلم تین دن تک اس شخص کے نامِ عامال میں صغیرہ چھوٹا گناہ نہیں لکھا جاتا ہے کتنی بڑی حفاظت ہے حضور علیہ السلام کی ذاتِ اقدس پہ درودِ پاک پڑھنا حضور نے فرمایا جس نے جس شخص نے میں محمد الرسول اللہ کی ذاتِ اقدس پہ درودِ پاک پڑھا اللہ پاک اس کو نامِ عامال میں دس نیکی آتا فرماتے ہیں دس گناہوں کو ماں فرما دیتی ہیں دس درجات کو بلند فرما دیتی ہیں حضور نے فرمایا جس شخص نے میں محمد الرسول اللہ کی ذاتِ اقدس پہ درودِ پاک پڑھا کل قیامت کا دن ہوگا حضور نے فرمایا اس شخص کی شفاعت کرنا میں محمد الرسول اللہ پہ واجب ہو جائے حدیثِ مبارکہ موجود ہے کل قیامت کا دن ہوگا ایک شخص میدانِ معاشر میں پھر رہا ہوگا اس کے پلے کوئی نیکی نہ ہوگی کوئی نیکی نہ ہوگی اللہ پاک فرمائیں گے جا کسی سے نیکیاں لے آ اگر کہیں سے ملتی ہیں نیکیاں لے آ بیوی کے پاس جائے گا وہ کہے گی میں خود مر رہی ہوں امہ کہے گی بیٹا تو ہی مجھے کچھ نیکیاں دے جا میں نے تجھے دودھ پلایا پالا سمبالا باپ کہے گا مجھے ہی دے جا دوست کہیں گے یار ہم نے تجھ پیسان کیا تو ہمیں نیکی دے جا میدانِ معاشر میں بڑا پریشان پھر رہا ہوگا کوئی بھی کسی کا پرسانی حال نہیں اِذَا الشَّمْسُ قُوِرَتْ وَإِذَا النُّجُومُنْ قَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُئِرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ تِلَتْ یہ سورج بے نوروں کے برباد ہو جائے گا ستارے ٹوٹ پڑیں گے آسمان پھٹ جائے گا وَتَكُونُ الْجِبَالُ قَلْعِهِ لِلْمَنْ فُغُوش اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے بندے نیکیاں کمالیں کبھی تو نیکیاں کر لیا کر او کبھی خیال کیا کر آج موقع گیا اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَخْشَوْا يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَوْمْ وَلَدِي وَلَا مَوْلُودٌ اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا سورج بھی ختم ہے چاند بھی ختم ہے ستارے بھی ختم ہے کوٹھی بھی ختم ہے بنگلے بھی ختم ہے بینک بیلس بھی برباد ہو گیا کاروبار بھی برباد ہو گیا انشان بھی برباد ہو گئے کوئی بھی کسی کے پرسانی آل نہیں کیا کام آئے گا اللہ کی ذات باقی ہے نیک آمال باقی ہے اسی حسنا میں ایک خوبصورت ہستی ملے گی سونی صورت والا ملے گا اور ایک یوں تھوڑا سا کاغذ کا پرزہ دے گا کہ تو پریشان نہ ہو جا اس کا وزن تو کرا انسان بڑا جلد باز ہے وہ اسے نہ اس کا نام پوچھے گا بس جلدی سے وہ پرزہ لے کے اپنے نام آمال میں اسے طلوائے گا ادھر رکھے گا ادھر گناہوں والا پلہ ہوا میں اڑ جائے گا نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے گا اب سوچے گا اس میں ہے کیا کھول کے دیکھوں تو صحیح جب اس کاغذ کے پرزے کو ریزے کو کھول کے دیکھے گا اس پہ لکھا ہوا ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اور اس شخص کے پاس دوڑ کے جائے گا اور سوال کرے گا تو کون ہے آپ کون ہو حضور علیہ السلام فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں ایک دن تو نے یہ درود پاک مجھ پہ پڑا تھا میں محمد الرسول اللہ نے اس کو زائے نہیں کیا اسے سمال کے رکھا آج تیرے لئے کام آ گیا ایک زمانہ تھا بادشاہ نیک ہوتے تھے بادشاہ نیکیہ کمائے کرتے تھے سلطان عالم گیر رحمہ اللہ بادشاہ وقت بھی تھا قرآن کا قاری بھی تھا اپنے کفن کا بھی انتظام کیا حلال سے کہ میں جو کفن پہن کے جاؤں قبر میں حلال کا ہونا چاہیے چنانچہ مزدوری کا کفن تیار کی سلطان نور الدین دنگیر رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا عاشق رسول تھا ہر شب جمعہ کو حضور کی ذات اقدس پہ ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ کے سوایا کر سوایا جمعہ کا دن تویل پہ نانے کا دن نہیں سیر کرنے کا دن نہیں باغوں میں جا کے عام کھانے کا دن نہیں بلکہ درود پاک پڑھنے کا دن ہے عوارہ گردی کا دن نہیں ہوتا جمعہ کا دن جمعہ کے دن کل قیامت کے دن بھی ایک میلہ لگا کرے گا جس میں اللہ کا دیدار نصیب ہوا کرے گا وہ لمبی حدیث مبارکہ ہے پھر کبھی سناوں گا وہ ان لوگوں کے لئے ہوگا جو جمعہ کے دن کا عدب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک تمام گناہوں کو ماف کر دیا جاتا ہے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو رمضان کا عدب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں ان کے تمام کے تمام گناہوں کو ماف کر دیا جاتا ہے اس لئے جمعہ کے دن کی ہم قدر کریں جمعہ کا دن درود پاک پڑھنے کا دن ہے توبہ کرنے کا دن ہے استغفار کرنے کا دن ہے ابو عبداللہ سلیمان جدولی رحمت اللہ علی دلائل الخیرات ایک کتاب لکھی گئی جس میں درود پاک کی قسمیں موجود ہیں آپ اپنا ہی واقعہ نکل فرماتے ہیں میں سفر کر رہا تھا دورانے سفر میں نے دیکھا کچھی بستی تھی کچھا علاقہ تھا دیات کا علاقہ تھا مجھے موجود کے لیے پانی درکار تھا جب میں نے زیادہ پانی تلاش کیا ایک کونکھو نظر آ گیا میں حیران رہ گیا جب میں دوڑ کے اس کے قریب گیا میں نے دیکھا کونکھو موجود ہے قریب رسی کوئی نہیں ڈول کوئی نہیں برتن کوئی نہیں میں پانی کیسے حاصل کروں مولانا فرماتے ہیں قریب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھیل رہے تھے ان بچوں میں سے ایک بچی دوڑ کے میرے قریب آئی جس کی عمر بڑی تھوڑی تھی مجھ سے آکے سوال کرنے لگی میاں صاحب کیا بات ہے میں نے بتلا دیا مضو کے لیے پانی چاہیے کونکھو موجود ہے قریب رسی نہیں ڈول نہیں برتن نہیں پانی کیسے نکالوں کہنے لگی میاں صاحب پریشان نہ ہو پانی ابھی آ جاتا ہے مولانا فرماتے ہیں میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھوٹی سی معصوم سی بچی کوئے کے قریب گئی اس نے کوئے میں جا کے لعاب ڈال دیا تھوک دیا ادھر لعاب کوئے میں پڑا کوئے میں اُبار آ گیا اُبال آ گیا پانی اُبال کے کناروں پہ آ گیا مولانا فرماتے ہیں میں نے دوڑ کے وضو کر لیا نماز ادا کی نماز کے بعد میں نے دیکھا وہ بچی جا کے دوبارہ بچوں میں کھیل رہی ہے میں نے اس کو بلایا بیٹی تو بڑی نیک ہے بڑی اللہ والی ہے بڑی عابدہ ہے بڑی زاہدہ ہے بڑی متقیہ پرہیز گارہ ہے وہ نیک عمل مجھے بھی بتلا تاکہ میں بھی وہ نیک عمل کیا کروں ایک زمانہ تھا لوگ ریس کرتے تھے جیسے اب ریس کرتے ہیں میں اید پہ دس جوڑے بناوں گا وہ کہتا ہے میں بیس بناوں گا وہ کہتا ہے میری کوٹھی اس سے بڑی ہو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بڑی کوٹھی بناوں گا تو ایک نیکی کا جو دور تھا جب لوگ نیکیاں کمایا کرتے تھے امام زین العابدین رحمہ اللہ ایک ہزار نوافل فرض نماز سے زیادہ ادا فرمایا کرتے تھے حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ آج علی کو بڑا مشکل دوشہ آج تروہ علی علی تو کرتے بھرتے ہیں علی جیسا عمل تو کر کے دکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روزانہ ایک قرآن ختم فرمایا کرتے تھے ہمارا تو رمضان میں مسئل پورا ہوتا ہے ٹیم ہی نہیں ہوتا ہے اتنا کہاں قرآن کی تلاوت کا ٹیم ہوا ہمارے پاس تو لوگ فلاں پانچ سی پارے پڑتا ہے میں دس پڑھوں گا فلاں دس نفل پڑتا ہے روزانہ میں بیس پڑھوں گا فلاں ایک قرآن ختم کرتا ہے میں دو قرآن ختم کروں گا فلاں نے ایک عمرہ کیا ہے میں دوبارہ عمرے پہ جاؤں گا میں دوبارہ حج کے لیے یعنی فلاں نے اتنا صدقہ کیا ہے میں سے زیادہ صدقہ کروں گا لوگ اس بات کی ریس کیا کرتے تھے تاکہ ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمائیں گے اور یہی ریس کام آئے گی یہ ریس جائز ہے اس لئے قرآن اعلان کرتا ہے وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ عَنْ يَعْطِيَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرْتَنِي إِلَىٰ عَجَلٍ قْرِیمٍ صحابہ فرماتے ہیں ایک دن مدن کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے شاہد فرمایا او میرے صحابہ کی جماعت میں تمہیں ایسی صورت نہ سکھا ہوں ایسی آیت نہ سنا دوں جو قرآن میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ قریب آجاؤ صحابہ قریب آگئے حضور نے فرما دیا سور فاتحہ الحمدللہ رب العالمين یہ صورت مبارکہ ام القرآن ہے پوری قرآن کی امہ ہے اللہ پاک نے اس میں فضیلت یہ عطا فرمائی ہے یہ پوری قرآن کی امہ کا درجہ رکھتی ہے ایک موقع پہ حضور نے فرمایا صحابہ کی جماعت کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ بتلا دوں فرما دوں کہ جس کو تم تلاوت کرو تو اس کا عجر قرآن کی سلس قرآن کی تہائی تلاوت کرنے کے برابر ہو صحابہ نے عرض کر دیا میرے آقا جلدی فرما دیجئے حضور نے فرمایا وہ سورہ اخلاص ہے یہ ناظرہ خان کے لیے ہے حضور اللہ ہماری رگوں سے واقف ہے اللہ ہم جانتے تھے وہ وقت آئے گا جب ناظرہ خان بھی نہ ملیں گے لوگوں کے پاس ٹیم نہیں ہوگا ایم میسی تو کر لیں گے لیکن قرآن نہیں پڑھیں گے انہیں پتا نہ ہوگا سورہ اخلاص ہے کیا تو مسلمان کیا ہے جب سورہ اخلاص کا پتا نہیں کتنے لوگوں کو سورہ اخلاص کا پتا نہیں درود پاک کا پتا نہیں آیت الکرسی کا پتا نہیں کلمہ ٹھیک نہیں دعا قنود نہیں آتی غسل کی سنتوں فرضوں کا پتا نہیں پھر روزے کا کیا پتا ہوگا بیچارے کے روزہ وہ کیا رکھے گا اس لئے مسلمان کے لیے فرض ہے علم دین حاصل کرنا ایم اے میٹریک ایف اے ایف ایس ای بی ایس ای وہ علم نہیں علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے تاکہ دینی مسائل کا پتا چلے اس کے مطابق زندگی گزارے آج تو کاروباری کاروبار رہ گیا مولوی پروفیشنل ہیں مدرسی بھی پروفیشنل ہیں سو استاد ایک شگر پڑھنے والا کوئی نہیں چندے چندے ہو رہے ہیں علم ہے نہیں علم ہے تو عمل ہے نہیں کہاں سے آئیں گے یہ چیزیں اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہیں ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بچی رو رہی ہے میں سوال کرتا ہوں بیٹی وہ نیک عمل مجھے بھی بتلا تاکہ میں بھی وہ نیک عمل کیا کروں میں بھی اللہ والا بن جاؤں متدقی بن جاؤں نیک عمل مجھے بھی بتلا میں جانتا ہوں تو نے جادو نہیں کیا تو ساہر نہیں تو کاہن نہیں جادو گھر نہیں میں جادو نہیں سیکھنا چاہتا میں تو نیک عمل سیکھنا چاہتا ہوں وہ نیک عمل بتلا تاکہ اسے پڑھ کے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں نیک عمال کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندوں کی مشکل پشائی فرماتے ہیں جیسے نماز نمازیوں کی حفاظت کرتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو تو فجر کی نماز زہر تک ہر حادثے سے نماز کہتی ہے تو نے نماز پڑھ لی اب تیری حفاظت کرنا میری زمیں روزہ بھی ایسی کہتا ہے روزہ دار روزہ تو نے رکھ لیا عجر ثواب اپنی جگہ تیری حفاظت کرنا میری زمیں ہر حفاظت سے ہر شر سے ہر فتنے سے ہر سہر سے ہر کہن سے تیری حفاظت کرنا اللہ نے میری زمیں واری لگا دی میں تیری حفاظت کروں قرآن والوں کے اللہ پاک حفاظت فرماتی ہیں نمازیوں کی حفاظت فرماتی ہیں زکاة ادا کرنے والے کے مال کی حفاظت اللہ پاک فرماتی ہیں روزہ دار کی مال و جان کی حفاظت اللہ پاک فرماتی ہیں ابو عبداللہ سلمان جزولی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بچی رو رہی ہے چھوٹی سی بچی ہے اور رو کے کہتی ہے میاں صاحب میں کوئی اللہ والی نہیں میں کوئی عابدہ نہیں میں کوئی زاہدہ نہیں میں کوئی متقیہ پہیزگارہ نہیں میں کون سے عمل جوگی ہوں میں کون سا نیک عمل کر سکتی ہوں ہاں اور ساتھی کہنے لگی ہاں ایک عمل ضرور ہے اور وہ یہ ہے مجھے یاد آیا رات کا جب وقت ہوتا ہے میری اممہ مجھے سونے نہیں دیتی بستر کے قریب نہیں جانے دیتی چار پائی پہ لیٹنے اس وقت تک نہیں دیتی اجازت نہیں ہوتی جب تک میں ہر رات کو ایک ہزار مرتبہ حضور کی ذاتِ اقدس پہ درودِ پاک نہ پڑھ لو محمد الرسول اللہ آج ہم کیا ہیں دو روزے رکھ لیے تو میں کہتا ہوں میں سب سے بڑا مولوی ہوں تھوڑی بہتی میں نماز پڑھ لے تو میں کہتا ہوں میں سب سے بڑا میں ہر بندہ گلی سے گدر روڑ میں وہ مثال ایسی ہی ہے ایک بندہ بلکہ مجھ سے نراز بھی ہوگا اس بات پہ میں نے بات تو سچی کی تھی دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے ایک نے کہا میں یوں کر دوں گا دوسرے نے کہا میں یوں کر دوں گا دوسرا سمجھدار تھا اس نے کہا تجھے پتا ہے تو کون ہے میں سمجھتا ہوں تو کون ہے تو اپنے باپ کا پشاب ہے ہم ہیں تو اپنے باپ کے پشابی نطفہ ممائی مہین قرآن اعلان کرتا ہے اس پہ نرازگی کی بات نہیں اللہ پاک فرماتی ہے میں نے اپنے بندے کو گندے پانی سے پیدا کر کے لیکن گندے پانی سے پیدا کر کے میں نے تجھے اپنا بندہ بنا دیا بندہ بنا دیا اور پھر تجھ پہ کتنے احسان کیے آنکھ دی ناکھ دیا مو دیا زبان دی نماز دیا روزہ دیا اور تاکہ تُو عذابِ قبر سے بچ جائے عذابِ جانم سے بچ جائے جن لوگوں کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقزت سے عدب ہے احترام ہے عشق ہے محبت ہے وہ تو کہتے ہیں ہمارا مو اس قابل نہیں ہم گناہ گار ہیں خطا وار ہے قصور وار ہے ہم اس بات کو جائج نہیں سمجھتے ہزار مرتبہ اپنے مو کو دھوکے صاب ان سے دھوکے خوشبو لگا کے مجھ کو عمر زافران کی گدھونی دے کے آپ علیہ السلام کا نامِ نامی اسمِ گرامی جنابِ محمد عدا کرتے ہوئے ڈڑتے ہیں کہیں بید بھی اور غستاخی نہ ہو جائے مسلمانوں خیال کیا کرو ہمارا مو اس قابل نہیں ہم اپنے زبان سے درودِ پاک پڑھیں کیونکہ جھوٹ بھی بولتے ہیں غلط باتیں بھی کرتے ہیں زبان سے ظلم بھی کرتے ہیں اسی کو کہتا ہے کہ ہزار بار بشویم دہن با مجھ کو گلاغا ہنوز نامِ تو گفتن کمالِ بے عدبی اللہ والا کہتا ہے میرا مو تو اس قابل نہیں میں اپنے مو سے حضور کا نام ادا کروں محمد الرسول اللہ کہوں لیکن شان یہ بیان کرتا ہے میں اپنے مو کو ہزار مرتبہ سابون سے دھوکے خوشبو لگا کے مجھ کو عمر زافران کی دھونی دے کے آپ علیہ السلام کا نامِ نامی اسمِ گرامی جنابِ محمد الرسول اللہ ادا کرتا ہوا ڈرتا ہوں کہیں بے عدبی اور غستاخی نہ ہو جائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ بھی عالی ہمارے نبی کا پسینہ مبارک بھی عالی دعا کیا کرو اللہ پاک ہم سب کو مدینہ کی موت عطا فرمائے حضور نے ورما دیا جو شخص مسلمان بھی میرے مدینہ میں مرنے کی تمنہ کرتا ہے عارضو کرتا ہے شوق کرتا ہے مدینہ میں آنکھیں مر جاتا ہے حضور نے فرما دیا میں محمد الرسول اللہ پہ کل قیامت کے دن اس کی شفاق کرنا واجب ہو جاتا ہے اسی کو کہتا ہے شمع فی روزا محفل کل میں شمع فی روزا محفل کل میں محروم منور بزم رسول میں سیرت یزدہ سورت آدم صل اللہ علیہ وسلم شاہِ مدینہ مالی کے بتوہا نازشِ دنیا زینتِ عقبا کونو مکا کے صدر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو حضور سے پیارے درود پاک پڑھنے میں زندگی گزر جاتی ہے وہ شفاق کی امید ضرور لگاتے ہیں انور صابری کا یہ کلام ہے وہ کتنی بڑی بات فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حاصل ہے تجھ کو جن کی غلامی حشر میں ہوں گے وہ تیرے حامی انور غمغی پھر تجھے کیا غم صلی اللہ علیہ وسلم جسم و مؤخر روح مقدم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی داتیں اقدس نے ارشاند فرما دیا جبرائیل امین مسجد نبی میں آئے تھے ممبر رسول کے قریب کھڑیوں کے بد دعا کر رہے تھے اللہ نے بھیجا بھی سکام کے لیے الہی برباد ہو جائے تباہ ہو جائے وہ آدمی پلے کچھ نہ رہے بیڑا غرق ہو جائے اس آدمی کا جو اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے میں نے عرض کیا تھا اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی شان اور کیا ہوگی قرآن کھلن کھلا بیان کرتا ہے فرما کہ وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا عِيَاغًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْقِبَرْ اَحْدُهُمَا اَوْقِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْيُونَ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا کہ اس آدمی کے لئے تشریح یہ بیان کروں اب تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں آپ بھی روزے سے میں بھی روزے سے آپ کی دعا سے میں نے چلو اتنا سا بیان کر لیا کہ ماں باپ کے نافرمان کا کوئی عمل قبول ہی اس لئے ماں باپ کے نافرمان آج توبہ کر لیں رجوع کریں ماں باپ کے نافرمان کے لئے سب برات میں معافی نہیں پورے رمضان میں معافی نہیں دیکھیں اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا بھی سی کام کے لئے جا مسجد نبی میں جا کے بدعا کر تیسری بدعا یہ کی الہی برماد ہو جائے تباہ ہو جائے بیڑا غرق ہو جائے پلے کچھ نہ رہے اس آدمی کا کہ جس کی زندگی میں ماں باپ کو آئیں ماں باپ کو پائیں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے حضور نے فرمایا آمین اللہ نے فرمایا برباد ہو گیا تباہ ہو گیا پلے کچھ نہیں رہا ہوسا مسکاہ شریف میں لمبی حدیث مغارقہ موجود ہے تین شخص ایک توفان آیا تو پہاڑ کی ایک غار میں جا کے چھپ گئے اور توفان اتنا زیادہ آیا کہ بڑا پتھر غار کے موہ پہ آنکے گر گیا اب ان تینوں نے بڑا زور لگایا کہ پہاڑ یہاں سے بڑا پتھر جو ہے ہٹ جائے لیکن یہ انسان تھے کیسے ہٹا سکتے تھے تینوں کہنے لگے اب یہاں یہی مریں گے یہی موت آئے گی تینوں کہنے لگے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مشکل دور کرنے والے ہیں اپنی اپنی نیکیوں کا واسطہ دیتی ہیں دونے اپنی اپنی نیکی بیان کر دی تفصیل کا وقت کوئی نہیں آخری بات ارز کر دوں ایک ان میں شخص کہنے لگا میرے اللہ میں بکریاں چرایا کرتا ہوں سارا دن بکریاں چرا کے آیا ایک دن جب میں بکری چرا کے آیا چروہا آیا ریوڑ چرا کے آیا بکریوں غلوں کو چرا کے آیا اپنے جانوروں کو چرا کے آیا رات کو دیر ہو گئی وہ کہنے لگا میرے اللہ تو جانتا ہے سب سے پہلے دودھ نکال کے میں اپنے ماں باپ کو پیش کیا کرتا تھا اس دن میں دیر سے آیا میرے ماں باپ انتظار کر کر کے سو گئے میں نے اپنے بکریوں کا دودھ دوہا دودھ نکالا میری بیوی کہنے لگی مجھے دودھ دے دے میں نے کہا نانا پہلے ماں باپ کہاں کہے بچے تڑپنے لگے میں نے کہا نانا تم بھوکے سو جاؤں بے شک پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا جب میں دودھ لے کے گیا میرے ماں باپ بوڑے تھے بزرگ تھے وہ بھوک پیاس میں سو گئے نیند آ گئی میں ساری کی ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے ان کے سرانے کھڑا رہا پروردگار عالم میں نے اپنے ماں باپ کی تباہ کی ماں باپ کی تنی خدمت کی ہے اس عامل کے صدقے میں اس پتھر کو ہٹا دے مشکاشری میں حدیث مبارکہ موجود ہے اس عامل کے صدقے میں اللہ نے پورے پتھر کو ہٹا دیا آج ہم بھی اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لئے نجات کے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں اس کی جگہ بڑے بھائی کا عدب کریں چاچا تایا ماما کوئی بزرگ دادا نانا نانی والدین میں یہ سارے آ جاتے ہیں مسجد کا عدب کریں امام صاحب کا عدب کریں قرآن قرآن والوں کا عدب کریں اس کا عمل جیسا بھی ہے آپ دیکھیں چلو وہ قرآن والا ہے وہ عالم ہے مستند عالم ہو کوئی کاروباری عالم نہ ہو آج گل یوں ہی کاروباری عالم زیادہ چلو جی تین دن لگا کے عالم بن گیا ایسے عالم بھی ہوتے ہیں حاجی عبدالوہ صاحب کہتے ہیں تین دن لگا کے تو بندہ ویسے شیطان بن جاتا ہے وہ عالم تھوڑی بنتا ہے اس کے لئے تو کم از کم سولہ سال مدرسے میں لگانے پڑتے ہیں تب علم کا تھوڑا سا ذرہ ملتا ہے عالم تو میں بھی پورا نہیں بنا میں نے درس نظامی بھی کیا میں بھی سمجھ میں بھی عالم نہیں بنا علم والا عالم جب بندہ بنتا ہے پھر اس کا دیکھنا بھی ثواب ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں علماء کی صحبت نصیب فرمائے اس لئے علماء سے پیار کریں قرآن سے پیار کریں آج پھر شانے قرآن رہ گئی انساءاللہ آئندہ جو میں کچھ بیان کروں گا اللہ پاک ہمیں قرآن سے تعلق نصیب فرمائے قرآن رمضان دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں یا قاضی الحاجات یا شافی الامرات یا حل المشکلات یا مجیب الدعوات یا رحم الرحمین اللہ ہماری مشکل کو شائع فرمائے ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اللہ ہم تیرے دروازے کے محتاج ہیں اللہ ہم سب کو کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا آزا کی محتاجی نہ دے کوئی بیماری والی محتاجی نہ دے روزی رزق بیٹے ہیں جماعت کی شکل میں آئے ہیں قبولیت کا وقت ہے اللہ ہم سب کی حاجت روائی فرما مشکل کو شائع فرما اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں تُن کے گھروں کو آباد فرما جو تیرے گھروں کو چمکاتے ہیں تُن کے گھروں کو چمکا وَسَلَّ اللَّهُ لَا حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلِ وَصْحَابِهِ وَالِبَيْتِهِ وَذُرِّيَاتِهِ اجمعین برحمتِ ابھی آپ قاری محمد طاہر حنیف صاحب ملتانی مدد علی کو سمات فرما رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکل کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بروقت پہنچ سکیں ان علماء کرام کے بیانات کو شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات